آدھا ورزے، ایم سی این اردو نیز میں آپ کا خیر مقدم، ناظرین میں ہو قاضی محیددین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک مزر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر اور انگباد گریجویٹ حلقہ انتقاب سے ملسی الیکشن کے لیے آج اوٹس نے کی پینتیس امیدواروں کی خسمت بیلڈ باکسز میں بند اوٹوں کی گنتی تین ڈیسمبر گو سیاسی خائدین اور سرکاری آلہ افصران نے بھی استعمال کیا اپنا حقے رائے دہی کرونا ویرس کی روپ تھام کے لیے پودنگ مراکس پر ہلپ لازمین نے کیا اورٹرز کا طبی موائنا دے ہی مقامات پر بجلی کی لو شیڈنگ بند کرنے اور کسانوں کے مختلف مطالبات پر صحابہ مانی شید کری سنگٹنا نے کیا بجلی سپلائی کمپنی کے صدر دفتر پر زوردار احتجاج میمورنڈم پیش اور لاب ڈاؤن کے درمیان مدر سینام العلوم نائگہوں کے اٹھارہ ہونہار طلبہ نے کیا حفظ قرآن مکمل علماء اکرام اور موزش شہریان کے ہاتھ اٹھ کیا گیا ان کا استقبال اور پیش کیے گئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نظر آنے خبریں تفصیل سے اور انگباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے ایمل سی الیکشن کے لیے رائے دہندگان نے آج پینتیس امیدواروں کی خسمت بیلڈ باکسز میں بند کر دی تین ڈیسمبر کو اوٹوں کی گنتی کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اوٹرز کی پہلی پسند کون سا امیدوار ہے واضح رہے کہ مراتوہ گریجویٹ حلقہ انتخاب ایمل سی الیکشن کے لیے آج جرائے دہی کی گئی جس کے لیے اور انگباد ڈیویجن میں آٹھ سو پندرہ پولنگ مراکس خائم کیے گئے تھے جہاں صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے کے درمیان اوٹرز نے اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں اوٹ ڈالے انسی پی کانگریس اور شیو سنہ کے مشترکہ امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں ہیں جبکہ بی جے پی نے شریش برالکر کو اپنا امیدوار نامزب کیا ہے مجلس اتحاد المسلمین سماجبادی پارٹی اور عام آدمی پارٹی کے علاوہ پرہار سمیت جملہ 35 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں بی جے پی نے اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے پوری طاقت جھوک دی ہے سابق وزیراعلا و اپوزیشن لیڈر دیوندر فرنوی سمیت بی جے پی کے کئی خداور لیڈر گزشتہ ایک ہفتے سے تشہیری مہم چلا رہے تھے مہا وکاس آگھاڑی کے امیدوار ستیش چوہان کی کامیابی کے لیے بھی انسی پی کانگریس اور شیو سنہ پارٹی کے لیڈران نے بھرپور محنت کی آج صبح رائے دہی کے آغاز کے بعد پہلے دو گھنٹوں میں 28487 رائے دہندگان نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا جبکہ 12 بجے تک اوٹنگ کا پرسنٹیج 20.73 فیصد رہا اسی طرح 2 بجے تک اوٹنگ پرسنٹیج بڑھ کر 37.08 فیصد پر پہنچ گیا اور 4 بجے تک 53.03 سیفر اوٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا 4 سے 5 کے درمیان ایک گھنٹے میں مزید 13 فیصد اوٹنگ ہونے کا امکان ہے لہذا اس الیکشن میں اس مرتبہ 65 فیصد اوٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں آج ڈالے گئے اوٹوں کی گنتی 3 ڈیسمبر کو کی جائے گی جمہوریت کو مضبوط اور مستحقم بنانے کے لیے ہر اوٹر کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے یہ بیان زیلا کلیکٹر سنیل چوہان نے اوٹ ڈالنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیا زیلا کلیکٹر سنیل چوہان آج دوپہر 12 بجے خیلیارک میں موجود گورنمنٹ کالج میں خائم کرتا پولنگ بودھ پر پہنچے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اوٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے ہر اوٹر کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے انہوں نے بتایا کہ اورنگباد گرائیویٹ حلق انتخاب سے مل سی الیکشن کے لیے اورنگباد زلے میں 206 پولنگ مراکس خائم کیے گئے ہیں اور اوٹرز بے جھجک اپنا حق رائے دہی استعمال کرسکے اس غرصے ہر پولنگ بودھ پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اسی طرح کورونا وائرس کی روک تھام کے پیشے نظر چیف الیکشن آفیسر کی ہدایت پر ہر پولنگ مرکس پر ہیلک ملازمین کی ٹیم تینات کی گئی ہے جو اوٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہر اوٹر کی تبی جانچ کے بعد ہی انہیں پولنگ بودھ میں داخلہ دے رہے ہیں امتا سگلا موظلوم چاپورونا پہیری ہے اپن شہرہ ساتھی شکے اور تالی جینیا شکے سوڈا سبی کے لبی دونچے سہا پولنگ سٹیشن موڈے کام چا موڈے جو اے سبے عبیقاری کرماچے ہی چا موڈے کارگلتا ہی سیکٹر اوپ سر چا مادیاше ہمارے ہیں اپن یچا موڈے نیوی ایم پرننا ہے ویب کاسٹیم چا مادیا موڈے ہیں ممن خلق کاٹی کافش دے جاندی وجہ نم syllabus، کام کرل داخل کلن سٹیشن ہوا، خلق اپنۀ سگریہ جز رستشن سے استعمالا ، اور کوئی ٹول لیش اچھی Tas관 ہیچنے ک Robinson ڈولیال streamingنار بعد چیگل ساتھ سے اٹھ پر لاکن Pre擾 personrais را viش آن Pa justo تح кв lung لیش دور ساتھ اورم اق Najberyی نے وہ شمال سوچند آ ساتھ چوارا مام انداد اگرام خرد بلا دنسل در ممر خلísimo مMagرب خریف Sigma دور سابت شاریف موسیقا ارنگ باد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے مل سی الیکشن کے لیے آج مرکزی وزیر روزہاد داندے اور سب ہی امیدواروں کے علاوہ مختلف سیاسی خائدین نے اپنا حق رائد احی استعمال کیا واضح رہے کہ ارنگ باد غریجویٹ حلقہ انتخاب سے ملسی الیکشن کیلئے اوٹرس میں آج کافی جو شکروش دیکھا گیا مرکزی وزیر راو صاحب دانوے بھی اپنے افراد خاندان کے ساتھ تعلقہ بھوکردن کے پولنگ بوت نمبر اکسو چھنو پر پہنچے اور انہوں نے اپنا حقیرائدہ ہی استعمال کیا مہا وکاس آگھڑی کے امیدوار ستیر شوہان نے درگاہ حضرت شانورمیہ حمد رحمت اللہ علیہ روڈ پر واقع اگری کلچر آفیس میں بنائے گئے پولنگ مرکز پہنچ کر اوٹنگ کی اسی طرح بی جی پی کے امیدوار شریش برارکر نے ریلوے سیشن آئی ٹی آئی کالج میں خائم کردہ پولنگ بوت پر اور راجہ صبح رکنے ڈاکٹر بھاگوت کرار وہ بی جی پی کے شہر صدر سنجے کے نکرنے خوکر پورا علاقے میں واقع شیواجی ہائی سکول میں اور ایمیلے اطول ساوے نے ملن انگلیش سکول پہنچ کر اوٹ ڈالے ایمیل سی امباداز دانوے نے بھی آج اوٹنگ کی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتھ ورانسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پرموت اولے اپنی اہلیہ کے ساتھ پولنگ مرکز پر پہنچے اور انہوں نے بھی اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کیا اور انہباد منسپل کارپوریشن میں خائم کردہ سبھی 114 پولنگ بوز پر آج منسپل ہیلپ ملازمین تینات تھے جنہوں نے کھرمن گن کے ذریعے ہر اوٹر کا ٹیمپوریچر چیک کیا اسی طرح ان کے ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کیا واضح رہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر الیکشن انتظامیہ نے سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ ہر پولنگ مرکز پر میڈیکل سٹاف کی ٹیم تینات کی جائے جس کے تحت ایم سی حدود میں بنائے گئے سبھی 114 پولنگ مرکز پر منسپل ہیلپ ملازمین تینات کیے گئے تھے زور نمبر 8 17 دولئی کی حدود میں مختلف مقامات پر خائم کردہ پولنگ مرکز پر بھی منسپل ہیلپ آفیسر ڈاکٹر نیتہ پاڑل کر اور ملیریا آفیسر ڈاکٹر ارچنہ رانے وہ کے بی مورے کی ہدایت پر زور نمبر 8 اور 9 کی حدود کے لیے خائم کردہ میڈیکل اسکارڈز میں شامل ڈاکٹر بابا صاحب انہوں نے ڈاکٹر کاؤڑے ملیریا سپروائزر شیخ انور اور دیگر ملازمین نے پولنگ مرکز پر آنے والے ہر اوٹر کا تھرمل گن کے ذریعے ٹیمپریچر چیک کیا اور ان کا طبی مہینہ کرنے کے بعد ہی انہیں پولنگ بوت میں داخلہ دیا گیا اور انگباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے مل سی الیکشن کے لیے اوٹرز بے خوف و خطر ہو کر اپنا خیرائدہ ہی استعمال کر سکیں اور پولنگ مراکز پر کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آنے نہ پائے اس غرصے ہر پولنگ بوت پر پولیس کا سخت بندوبس رکھا گیا تھا واضح ہے کہ الیکشن کے دوران پولنگ بوت پر امیدوائروں کے ہمیتی اوٹرز کو اپنی طرف نہ رجھا سکیں اسی طرح وہاں کسی خصم کا کوئی جھگڑا نہ ہونے پائے اور سبھی اوٹرز بے خوف و خطر ہو کر اپنا خیرائدہ ہی استعمال کر سکیں اس غرصے پولنگ بوت پر پولیس کا سخت بندوبس رکھا گیا تھا اور سوائے ریائے دہندگان کے دیگر افراد کو پولنگ مرکز سے دو سو میٹر کے فاصلے سے دور ہی روک لیا گیا تھا اسی طرح بوگس اوٹنگ کرنے والوں پر بھی پولیس کی سخت نظر تھی مدرس اینام العلوم نائے گاؤں کے اٹھارہ طلبہ نے لاکڈاؤن کے درمیان قرآن کریم کا حص مکمل کیا لہٰذا ان طلبہ کا حوصلہ بڑھانے اور ان کے استقبال کے لیے ایک تقریب پروفیسر محمود الرحمن کی رہیشگاہ پر رکھی گئی واضح رہے کہ لاکڈاؤن کے درمیان مفتی عقیل احمد کی رہنمائی میں وزرس اینام العلوم نائے گاؤں کے اٹھارہ طلبہ نے قرآن کریم کا حص مکمل کیا لہٰذا ان کے استقبال کے لیے پروفیسر محمود الرحمن صدیقی کی رہیشگاہ پر امیر شریعت عمارت شریعہ مرفعہ کی صدارت میں ایک تقریب منعقب کی گئی جس میں امریکہ سے لوٹے جناب ڈاکٹر شفیق صاحب اور ڈاکٹر شہاب انساری مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے اس تقریب میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے والے حفاظ اکرام کا مہمانوں کے ہاتھوں استقبال کیا گیا اور ان میں اسنادات تقسیم کیے گئے آج ہمارے محمود الرحمن صاحب کے گھر پر نورانی محفیل منعقب کی گئی ہمارے جامعہ اسلامیہ دعلم اور انگماغ اور انام العلوم نائے گاؤں دو مدرسوں کے حفاظ اکرام یہاں شریعت تھے ان بچوں نے قرآن شریف بیاد کیا ہے حفظ کیا ہے ان کے استقبال اور احترام اور اکرام میں ہمارے محمود الرحمن صاحب نے ایک اپنے گھر پر ایک دعواتی محفیل سجائی اور اس میں ان طرماء اکرام کو کا عزاد اور اکرام کیا ان کو توفظ نمازہ یہ ہمارے عزماء اکرام اور حفاظ اکرام جو ہے یہ غریب طرف سے تعلق کرتے ہیں تینی مداری سے بچوں کو قرآن مجید کو محفوظ کرتے ہیں یہ ہمارے اتصابتدہ اکرامی قدر کا بہر قدر جو ہے مجاہدہ ہے اور یہ قرآن کا اجاز ہے کہ قرآن ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو کر جو ہے وہ ان کے زندگی یہ اسلام کے ایک موجزاتی چیز ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان بچوں کے سینوں میں تیس پارے محفوظ کر لیے ہیں دنیا میں اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی سی کتاب بھی ہو اس کا یاد کرنا اور محفوظ کرنا ناممکن ہے مشکل ہے جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بہ آسانی تین تیس پارے جو ہے اپنے تینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں تو ہر یہ تقریب بہت پر رہونات اور بڑی جو ہے بلہت اور مسئلہت اور کچھ ہی لیے ان کے تھی بچے بھی جو ہے اس میں وہ کچھ تھے اور ہمارے محمد الرحمان صاحب رکھا رہے ہیں وہ اپنے گھر پر ان حفاظ اکرام کے آمد سے بہت جالا کچھ تھے اللہ رب العزت ان کو بھی جو ہے نمازیں اور ان حفاظ اکرام کا عزاد اور اکرام کرنے کی وجہ سے ان کو دنیا اور آخرت کے خرم بھلائیت پر کرنے اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ ایک مسررت کا موقع ہے اللہ رب العزت ہمیں دہی مقامات پر دن کے اوخات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بند کی جائے اور کسانوں کے لائیڈ بل ماف کیے جائیں ان مطالبات پر آج سوا بھی مانی شیطری سنکھٹنا کی جانب سے بجلی سپلائی کمپنی کے جوائنڈ مینیجنگ ڈائریکٹر کے دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا مظاہری نے الزام لگایا کہ بجلی سپلائی کمپنی کی لپروائیوں کے سبب بجلی کا شاک لگنے کی وجہ سے زلہ جالنا کے جادہ فیملی کے تین افراد جاں بھاک ہو گئے اسی طرح آپے گاؤں تعلقہ پیٹھن میں ایک کسان اور اس کے بیٹے کی چیتے کے حملے میں موت ہو گئی اس کے علاوہ تعلقہ آشٹی زلہ بیڑ کے بھی ایک کسان نونات گرجے چیتے کے حملے میں جاں بھاک ہو گئے آپے گاؤں اور آشٹی کے کسان دن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے رات میں کھیتنے لگائی گئی فصل کو پانی ڈالنے کے غرض سے گئے تھے اور وہ چیتے کا شکار بن گئے ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ دہی مقامات پر دن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری بند کی جائے لاگ ڈاؤن کے دوران استعمال کی گئی بجلی کے تین ماہ کے بل ماف کیے جائیں ناکارہ ٹرانس فارمرز کی فوری مرمت کروائی جائے ان مطالبات پر سواب ہیمانی شیدکری سنگٹنا کی جانب سے ایک جلوس بجلی سپلائی کمپنی کے جائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر آفیس پر نکالا گیا اور مطالبہ انتظامیہ کے خلاف زوردار احتجاج کیا گیا مظاہرین میں تنظیم کی یوت آگھاری کی ریاستی صدر پوجہ مورے تنظیم کے مراتھوڑا صدر گجانن بنگالے اور عثمان آباد زلہ صدر رویندر انگلے سمیت سواب ہیمان شیدکری سنگٹنا کے دیگر اہدداران و برکرس بڑی تعداد میں شامل تھے مراتھوڑا کی کسان یہاں پہ آ چکے ہیں اور ہماری ایک ہی مانگے کہ کسان کو جو رات میں لائٹ دی چاہتی ہے وہ ہمیں نئی چاہیے ہم کو وہی لائٹ دین میں چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مراتھوڑا میں جالنا جللے میں پرسکڑ پیمپڑے نام کا گاو ہے وہاں پہ تین جو بھائی تھے وہ رات کو پانی دے رہے تھے اپنے کھیت میں تب ان کا شوق لگ کے مرکتی ہوا ہے تو ہماری ایک ہی مانگے کہ کسان کو دین میں لائٹ ملنی چاہیے ہم ایسا نہیں بول رہے کہ لوڈ شیڑنگ بند کرو لوڈ شیڑنگ جتنی اوٹی رکھو لیکن جو رائٹ ہم کو رات میں ملتی ہے وہ آٹھ گھٹے کی لائٹ ہم نے دین میں دینا چاہیے اور اس لئے ہم آج سب مراتھوڑا کے کسان یہاں پہ آئے ہیں ہمارے مراتھوڑا دیکھشے گزران پاتل بنگا ہے ان کے نیتروتوں میں اور سب جلہ دیکھشے ان کے نیتروتوں میں یہ آندولن چالو ہے اور ہماری یہی مانگنے ہم کو دین میں لائٹ ملنی چاہیے تب ہم ہی اس کاریلے سے اٹھیں گے نہیں تو یہ آندولن جائے جائے گا ماسک لگائے بغیر شہر میں گھومنے والے اور راسوں پر گندگی پھیرانے والے شہریان سے مینسیپل عملے نے گزشتہ دو دنوں میں 99100 روپی جرمانہ وصول کیا مینسیپل ایڈمیسٹریٹر آسی کمار پانڈے کے مطابق ان کا مقصد شہریان سے جرمانہ وصول کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں ڈسپلن سکھانا ہے تاکہ اورنگاباد کے شہریان کورونا سے محفوظ رہ سکیں جس کے لیے انہوں نے ناگری مطر پتھک میں شامل سابق فوجیوں کی دس ٹی میں تشکیل دی ہیں ان سابق فوجیوں نے گزشتہ دو دنوں میں 145 افراد کو ماسک لگائے بغیر شہر میں گھومتے دیکھا اور ان سے 500 روپی فیکس کے حساب سے 22500 روپی جرمانہ وصول کیا جبکہ 25 شہری سڑک پر تھوکتے پائے گئے جن سے فی شخص 100 روپی کے حساب سے 2500 روپی جرمانہ وصول کیا گیا اسی طرح راستوں پر گندگی پھیلانے والے 14 شہریان پر 150 روپی کے حساب سے 2100 روپی فائن آئیت کیا گیا شاہگنج علاقے میں ایک تاجر کے پاس ممنوع پلاسٹک کیری بیک پائے جانے پر اس تاجر سے 10,000 روپی جرمانہ وصول کیا گیا اسی طرح ایک اور تاجر پر ممنوع پلاسٹک کیری بیک استعمال کرنے کے سبب 5000 روپی جرمانہ آئیت کیا گیا اس طرح 29 اور 30 نویمبر کو ان سابق فوجیوں نے جملہ 9100 روپی جرمانہ وصول کیا کورونا وائرس کی روپ تھام کے پیش نظر گزشتہ روز ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ پر 266 مسافروں کا آرٹی پی سی آر ٹیسپ کیا گیا یہ اقتلاح مصفل کارپوریشن کے ہیل ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے واضح ہے کہ کورونا وائرس کی دوسری لہر کو روپنے کے لیے زیلا کلیکٹر نے گزشتہ روز شہر و زیلے کے سبھی داخلی راستوں پر کورونا کی جانچ کے لیے کیمپ لگانے کی ہدایت دی ہے جبکہ مصفل انتظامیہ نے ٹرین اور تیاریوں کے ذریعے سفر کر کے شہر آنے والوں کی کورونا جانچ کے لیے ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ پر ہی آرٹی پی سی آر ٹیسپ کرنے کا انتظام کیا ہے جس کے تحت گزشتہ روز سچکھنڈ ایکسپریس کے ذریعے آنے والے دو سو سترہ مسافروں کا آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا گیا اسی طرح بزریعے تیارہ شہر پہنچنے والے پچاس مسافروں کے ائرپورٹ پر آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے تھروٹ سویپ کے نمونے لیے گئے کورونا کے بڑھتے زور پر خوابو پانے میں مصفل انتظامیہ کو کامیابی ملتی دکھائی دے رہی ہے گزشتہ روز اورنگباد زیلے کے اٹھیکٹر افراد کے ریپورٹ کورونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد نو سو نووت ہو چکی ہے جن کا مختلف دواخانوں میں علاج چاری ہے یہ اطلاع زلہ انتظامیہ سے موصل ہوئی ہے ناظرین دیوالی کے بعد شہر میں کورونا سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تھا اور یومیاں ایک سو پچاس شہریان اس مرض میں مبتلا ہونے لگے تھے جس کے سبب منصفل انتظامیہ نے پھر سے سخت اقدامات شروع کر دیئے جس کے مصبت نتائج سامنے آنے لگے اور متاثرین کی تعداد بتدریچ کم ہونے لگی گزشتہ روز اٹھیکٹر شہریان کی ریپورٹ کورونا کے لیے پوزیٹیو آئی تھی جن میں پینسٹھ مریض شہری حدود کے تھے جبکہ تیرہ کا تعلق دہی مقامات سے ہے اس طرح سے جملہ متاثرین کی تعداد تیرہ تاریس ہزار تین سو اٹھیکٹر تک پہنچ گئی ہے جبکہ اکتالیس ہزار دو سو چالیس مریض علاج کے بعد سہر تیاب ہو جانے کے بعد ڈسچارچ کر دیئے گئے لیکن گیارہ سو اور تالیس افراد کی اس مرض کے سبب موت ہو گئی اور فلحال نو سو نوود مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے خبریں کند کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکنوں پر اور انگباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے ملسی الیکشن کے لیے آج اٹھرس نے کی پینتیس امیدواروں کی خسمت بیلیڈ باکسز میں بند اٹھوں کی گنتی تین ڈیسمبر کو فیاسی خائدین اور سرکاری آلہ افسران نے بھی استعمال کیا اپنا حقے رائے دہی کورونا وائرس کی روپ تھام کے لیے پودنگ مراکس پر ہلپ لازمین نے کیا اوٹرز کا تبی موائنہ دے ہی مقامات پر بیلی کی لو شیڈنگ بند کرنے اور کسانوں کے مختلف مطالبات پر صحاب ہیمانی سشید کری سنگٹنا نے کیا بیلی سپلائی کمپنی کے صدر دفتر پر زوردار احتجاج میمورنڈم پیش اور لاب ڈاؤن کے درمیان مدر سینام العلوم نائے گاؤں کے اٹھارہ ہونہار طلبہ نے کیا حفظ قرآن مکمل علماء اکرام اور موزش شہریان کے ہاتھ اکیا گیا ان کا استقبال اور پیش کیے گئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نظر آنے اسی کے ساتھ ایم سی این پردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ